اسلام علیکم ڈاکٹر افیزر ایمان پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب شاہد کی خدمت میں حاضر ہے عزیزان ایمان آج سولہ دسمبر ہے سولہ دسمبر ایک بہت ہی افسوسناک اندھوناک دن ہے ہماری تاریخ کا اس میں دو واقعات ہوئے ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ہمارا ملک دو ٹکڑے ہوا اور سکوت اڈھاکا ہوا اور دوسرا واقعہ آرمی پبلک سکول کے بچوں کا ہوا دہشت گردی کا واقعہ تھا دونوں واقعے اپنی اپنی جگہ پہ دل کو دکھانے والے واقعے ہیں لیکن دونوں کے اپنی شگہ پہ اہمیات ہے لیکن میں سب سے پہلے ذکر کروں گا پاکستان کے دو لخت ہونے کا دنیا کی تاریخ کا پہلا ملک ہے جو اپنی تخلیق کے پچیسویں سال میں میں ہمشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان آزاد نہیں ہوا پاکستان تخلیق ہوا ہے اس لئے پاکستان کو اللہ پاک نے غلام رکھے ہی نہیں نہ پاکستانی غلام رہا ہے تیرہ اغسط انیس سو سنتالیس کو پاکستان نام کا کسی ملک کا وجود ہی نہیں تھا پاکستانی قوم کا وجود نہیں تھا پاکستان کی سرحدیں نہیں تھیں پاکستان نام کی کسی ملک کی تاریخ نہیں تھی ہم تخلیق ہوئے اور ہم تخلیق جمہوریت کی کھوک سے ہوئے یہ اعزاز صرف دنیا میں پاکستان کو حاصل ہے قدرت نے اس ملک کے ساتھ اس کو بڑی خوبصورتی سے پیدا کیا اس کی تخلیق کی اور اس کو دکھ بھی بڑے ملے یہ بے بس لاچار ملک جو ہے اس کو بڑے گھاؤ لگے اور وہ بات نا کہ گھر کو لگی چراخ گھر کو لگی آگ گھر کے چراخ سے اس کے ساتھ ہوا بھی یہی اس کو بحث سے لوگوں نے دکھ نہیں دیئے اس کے اپنوں نے دکھ دیئے تو پچیس سال کے بعد یہ ملک اپنی کوئی ملک ایسا نہیں ہے آپ مجھے تاریخ میسٹری میں بتا دیں جو اپنی سلور جوبلی پہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے ختم ہو جائے اس کا ایک دکھلا دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اکثریت میں اقلیت کو کہا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے یعنی آپ ہماری اس سلور جو اس پچیس سال کی گورنس کے ریزرڈ کو آپ دیکھیں شرم آتی ہے بغیرتی کی حد ہے بشرمی بغیرتی کی حد ہے اگر کسی اور قوم کی زندگی میں یہ باقیہ ہوا ہوتا تو آج پارلیمان کا چائن سیشن ہوتا لوگ رو رہے ہوتے آو فغام ہوتا کوہرام مچے ہوتے سر شرمندگی سے جھکے ہوتے ٹھیک نہیں یعنی ہم ڈھٹائی ڈھیٹپن کی حد ہے جب وہ ایک علامہ اقبال تو کیا تم لوگ اتنے بغیرت ہو چکے ہو کہ ایک لاکھ علامہ اقبال بھی آج ہیں تم لوگوں پہ کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس مٹی میں کیا ہے ایسا یعنی قدرت نے ایسے مواقع دیئے ہمیں اس دو چدری منٹکڑے ہوا صرف ایک وجہ پہ ہوا ووٹ کو عزت دو پارلیمان کی اہمیت کو تسلیم کرو نہیں تین کریکٹر تھے شیخ مجیبر رحمان ظلف کارلی بھٹو اور یایہ خان اگر آپ ذمہ داری کا تیعن کریں آج اس پر بات کرتے ہیں اور کھل کے بات ہوگی اس پر یایہ خان اس رسپونسپلی نو بڑی ایلس جب آپ نے آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کرا دیا that was the first election constitutional اس اسمبلی کا کے لیے جس نے constitution بنانا تھا آئین بنانا تھا تو آپ اس کے لیے انتخابات کرائیں آئین ساز اسمبلی کے وہ انتخابات تھے یعنی ان انتخابات کے نتیجے میں جن پارٹیوں نے جیتنا تھا انہوں نے آئین بنانا تھا یہ اس ان انتخابات کی سب سے اہم ترین اس کا زاویہ یہ ہے شیخ ہر پارٹی اپنا اپنا منیفیسٹو لے کر آئی شیخ مجیب الرحمن اپنے چھے نقاط لے کر آئے چھے نقاط کیا تھے یہی جو آج اٹھارمی ترمی میں پرومنشل اٹانمی کی باتیں تھیں اس میں لیکن وہ قرآن کے کوئی صحیحے تو نہیں تھے کوئی وئی تو نہیں تھی آئین اس کے بعد بننا تھا جتنے والی پارٹیاں تھی انہوں نے اسمبلی میں آنا تھا اسمبلیوں میں آنے کے بعد وہ آئین بناتے تو آئین تو جب بھی بنتا ہے کچھ لور کچھ دو پہ بنتا ہے ایک پارٹی ایک لیڈر اپنے منیفیسٹو پہ الیکشن لڑ رہا ہے الیکشن اس کو اس پینیفیسٹو کی بنیاد پہ ووٹ مل رہے ہیں وہ سیٹیں جیت لیتا ہے اور پھر اسے کہتے ہیں کہ نہیں تم غدار ہو نہیں تم اپنے نکات سے پیچھے ہٹو ہم تمہیں اسمبلی سیشن نہیں بلاتے ایکسکیوزز ایکسپلینیشنز عزیزہ نے ملو اس کی وجوہات تو بہت سی زیادہ ہے انڈیویجل وجوہات بھی ہیں کولیکٹی وجوہات بھی ہیں لیکن جو سب سے ایک اہم ترین وجہ یہ تھی کہ جو بغری بھی پاکستان کا جو فیوڈل تھا جو کہ انفیکٹ وہ انگریزوں کے یہ گماشتے ہیں جو انگریزوں کے پیرول پہ ان لوگوں نے ان کو جو زمینے ملی انہوں نے جو اٹھارہ سو ستاون سے لے لے آپ اور پھر پہلی جنگ عظیم تک پھر دوسری جنگ عظیم تک انہوں نے انگریز سرکار کے جس طرح خدمت کی تو اس خدمت کے بدلے میں اور انہوں نے اپنے ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا اس ساتھ دینے کے نتیجے میں ان کو انگریزوں نے زمینے دی تو بڑے بغیرت لوگ ہیں یہ تو بشرم لوگ ہیں ان کے ساتھ تو بیٹھ کے کھانا تک نہیں کھانا چاہیے ان لوگوں نے اپنے مسلمانوں کی مخبریاں کی اپنے مسلمان کو لڑایا انہوں نے اب انگریز کو دستے بنا کے دیئے فوج بنا کے دی پھر انگریزوں نے دستوں کے ساتھ ہمارے مسلمانوں پہ ہندوستانی کے مسلمانوں پہ چڑھائیاں کی ان کو مارا یہ ایک طویل تو یہ جو لینڈ ہزاروں اکر لاکھوں اکر زمینوں کے مالک ہیں اپنے لڑستان کا جو سردار ہے یہ لینڈ مافیا جو یہ لینڈ لارڈز جو ہیں یہ بنگولیوں سے خوف زدہ تھی کیونکہ بنگال میں کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھا بنگال میں فیوڈل تھا ہی نہیں کوئی تو یہ اس چیز سے خوف زدہ تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر بنگولی آ جاتے ہیں پاور میں انہیں گورنمنٹ مل جاتی ہے اور وہ ہمارے آئین پہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو یہ تو ہمارے ہاں بھی اس طرح کی اصلاحات کریں گے کہ ہمارے ہاں سے زمینیں چلی جائیں گے جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو نیرو نے سب سے پہلا کام ہی یہ کیا سارے راجے تو مہاراجے تو وہاں تھے یہاں کے تو ایک باہل نواہ وہ باہل بر تھا اور خان اف کلات تھا اور کون تھا باقی تھے چھوٹے موٹے ٹٹوے قسم کے ادھر ادھر کے یہ زمیندار جو بڑے مہاراجے اور جو لینڈ لارڈ جو ریاستیں اور جو زمینوں کے مالک تو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے تھے غدار تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا غدار کمیونٹی تو ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے تو نیرو نے سب سے پہلا کام آکے یہ کیا کہ لینڈ ریفارمز کی اور ان سے زمینیں لے گی زمینوں کو تقسیم کر دی اس نے اس لینڈ ریفارمز کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہندوستان میں فیوڈل کلچر ختم ہو گیا نیرو نے دو کام کیے آج ہندوستان کی ترقی ہندوستان کی پارلیمان اور جو ان کا ڈیموکراتک کلچر ہے وہ ایسے نہیں آیا نیرو نے دو کام یہ کی کہ ایک تو جب ہندوستان تقسیم ہوا تو اس نے سب سے پہلے فریش منڈیٹ لیا دوبارہ سے منڈیٹ لیا کہ اب ہم منکسپ ہندوستان میں آپ سے منڈیٹ لیتے ہیں تو ڈیموکرسی کا بلی زبردست ایک ایوال ہوئی وہاں پہ جمہوریت اور دوسرا اس نے لینڈ ریفارمز کی پاکستان میں قائد اعظم ان سے پھر انہوں نے قائد اعظم نے فریش منڈیٹ نہیں لیا اور اس کی کوئی جواد ہو سکتی ہیں ان کی بیماری ہو سکتی بیماری ہو دور میں لیکن اصولاً اخلاقاً لینا چاہیے تھا دوبارہ سے پھر لینا چاہیے تھا جب پاکستان تقسیم ہوا تو شیخ مجیب نے پھر فریش منڈیٹ لیا بنگلہ دیش میں لیکن یہاں بھٹوں نے نہیں لیا جو کہ بھٹوں کو لینا چاہیے تھا بھٹوں اسی پرانے ہیلیکشن پہ کو چلاتا رہا تل سیمٹی سیون تو اخلاقیات کا سیاست میں بڑا دخل ہوتا ہے آپ کے اسی سے روایات بنتی ہیں اسی سے آپ کی پارلیمان بنتی ہیں تو یعیہ خان نے یہ ظلم کیا کہ اس نے اجلاس نہیں بلایا اسیمڈی کا تل اور بھٹوں اور بھٹوں نے پھر ٹاپ اپ دی لسٹ اس یعیہ خان سیکنڈ نمبر پہ بھٹوں آتا ہے شیخ مجیب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا کہ ہم پارلیمان کی سپریمیسی چاہتے ہیں تو پاکستان نہ ٹھوٹتا کبھی بھی نہ ٹھوٹتا لیکن وہاں بھٹوں نے خود غرزی دکھائی یعیہ خان کے پاس تو ان لوگوں کے پاس تو ان کی کوپڑی میں تو دماغ ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس دماغ ہوتا تو پھر اس ملک کی یہ اطالت نہ ہوتی تو یعیہ خان نے یہ ظلم کیا اور اس کے بعد پھر بھٹوں نے یہ کیا بھٹوں جانتا تھا بھٹوں سمجھتا تھا سب کوئی باتوں لیکن بھٹوں نے جان لوج کر ایک تو فیوڈل کلچر کو سامنے رکھا اس سوچ کو سامنے رکھا کہ یہ تو وہاں میں تباہ کر دیں گا کہ فیوڈل کلچر ہی ختم ہو جائے گا اور دوسرا اس نے یہ سوچا کہ یہ لوگ مجارٹی میں ہمیشہ ہی مجارٹی میں ہوں گے لیکن آپ دیکھیں اگر آپ بغلہ دیش بنانے ہی تھا آپ لوگوں نے اس کے بڑے حد طریقے ہو سکتے تھے اس بیزتی کے بات دیکھیں آپ کو ایک بڑی دیشت بات دھتا ہوں آپ کی نالج کے لیے وہ جو پولش قرارداد تھی جس کے بارے میں بڑا یہاں پہ کہا گیا کہ جی پھاڑا گیا اور پھاڑ گیا اور اسمبلی سے نکلایا یہ ڈرامے جو کرتے ہیں نا ہمارے اور پھر ڈرامے اور پھر عوام کہتی ہے آہا اس میں یہی کہا گیا تھا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کو شکست ہو رہی ہے اور آپ تصفیہ کر کے آرمی آرام سے دیکھا جائے یہاں سے بگلہ دیش سے اور جنگ بندی کر لیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے اور یہ کریں گے وہ دراصل بڑو ڈیگریڈ کرنا چاہتا تھا پاکستان آدمی کو بڑو کو پتا تھا کہ یہ شکست ہونی ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مورالی اخلاقی طور پر اس قدر کتنے ڈیگریڈ ہو جائیں یہ آرمی ڈیگریڈ ہو جائے کہ جب میں ان سے پھر اور وہ ہی ہوا کہ وہ ڈیگریڈ ہونے کے بعد یہ سیول مارشلہ ایڈمیسٹریٹر بن گیا بہرحال اب اس میں اس سے ہم نے سیکھا کیا ہم نے کچھ نہیں سیکھا آج پچاس سال گزرنے کے بعد ایک ملک دو ٹکرے ہو جاتا ہے ہاں تمہیں میں ایک بار بات کر رہا تھا اگر ذرا سے کوئی سنسیر قیادت ہوتی نا اس سر ذرا سے مخلص لوگ ہوتے تو وہ بنگالیوں کو یہ کہہ سکتے تھے کہ یار اگر آپ نے ہم سے الہدہ ہی ہونے تو آئیں کنفیڈریشن بنا لیتے ہیں کنفیڈریشن کا ہمیں یہ فیدہ ہوتا کہ ایک تو ہماری بیزتی نہ ہوتی دوسرا بنگلدیش پاکستان میں ہی رہتا اور ہم نے یہ کہتے کہ آپ کے اپنی اسمبلی آپ کا اپنی کیابنیٹ آپ کا اپنا سیٹ اپ لیکن فورن پالیسی میں آپ ہمارے ساتھ رہیں ڈیفینس میں ہمارے ساتھ رہیں تو آج ہمارے وہاں پہ اڑے ہوتے ہیں ہمارے جہاز وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ کھلنا اور چٹاگاں کی بدرگائیں ہمارے پاس ہوتی ہیں دیکھیں اس یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست ہم پر مہربانی کی تھی قدرتیں تو ہمیں بے تہاشہ کچھ دیا پاکستان کی شکل میں یہ ہم بدقسمت تھے کہ ایک طرف مشرقی پاکستان ایک طرف مغری پاکستان اور ہندوستان اس میں سینڈوچ تھا اگر آپ آپ نے صرف مشرقی پاکستان نہیں کھویا آپ نے کشمیر پہ بھی آپ کمزور پڑ گیا اور کمزی کشمیر بھی آپ سے گیا سیونٹی ون کی وار میں آپ سے کیا کچھ گیا آپ سے کارگل گیا کارگل تو سیونٹی ون میں ہمارے پاس تھا آپ سے پانچ ہزار بربا میل کا ویسٹ سائٹ پہ آپ نے لوس کیا جو کہ پھر ہندوستان نے آپ کو واپس دے دیا آپ نے ایٹھ ہنڈر کلومیٹر کا علاقہ ایٹھ ہنڈر کلومیٹر کا علاقہ وہاں پہ گل گل بلتستان میں لوس کیا جو آج بھی انستان کے پاس ہے یہ تو پراگریس ہے آپ کی بہرحال دل دکھا ہوا ہے اس لئے معذرت خواہوں تل جملوں مو سے نکل رہے ہیں لیکن کیا کریں یہ چیزیں یاد رکھیں گے تو آجے کچھ احتیاط کریں گے اگر اس کو بھول جائیں تو جو باقی بچہ اس کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں ہم یہی کر رہے ہیں ہمارے ان سیاستدانوں کو بڑا زبرز کمال ہے یہ ان کو ووٹ اس سق تک بڑا اچھا لگتا ہے جی دوبارہ الیکشن کرائیں فریش الیکشن کرائیں ایک کہتا ہے فریش الیکشن کرائیں دوسرا کہتا ہے ووٹ کو عزت دو لیکن جب یہ ان کو ووٹ مل جاتے ہیں پھر یہ پارلیمان میں بھی نہیں آتی پھر یہ پارلیمان کو جوتوں کی نوک پلیتے ہیں اور یہ ملک کا یہ حال ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ ہوا کہ یہ آپ کے سامنے جو سینایرو میں نے رکھا تو یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے آدھا ملک ہو دیا آج افسوس کا دن ہے بہت افسوس کا دن ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان جمہوری اتحاد آیا ہماری حکومت آئی اور انشاءاللہ آئے گی ضرور آئے گی ایک بات میں اور جانتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی اس کا بہت برا انجام ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرا کچھ روحانی وہ ہے ایک میرا روحانیت کے حوالے سے تجزیہ ہے کہ جس نے پاکستان کو گھاؤ دیے اس کو قدرت نے تاریخ میں عبرت کا نشان بنایا بہرحال اب یہ ہے کہ آگے ہماری حکومت انشاءاللہ آگے تو یہ میرا خواب ہے ہم شاید ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم بڑے اخلاف سے کوشش کریں کہ ہم منگلزش کو واپس نہ اپنے ساتھ کیونکہ میں اتنا اس حد تک جانتا ہوں کہ وہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں اور ہم انہیں کانفرنٹیشن کی آفر کریں گے کہ آپ اپنے اپنی جگہ پہی رہیں لیکن ہمارے ساتھ مل کے آگے پڑھتے ہیں اور دوسرا جو واقعہ ہمارے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہے یہ بھی دیکھیں بڑا زبردست ہوا ہمارے لئے سبق آموز واقع ہے یہ نہیں آپ اندازہ لگائیں ہماری بیسی کا یہ آدمی خالی تماشے کے لیے نمائش کے لیے ڈی چوک میں ایک دھرنا یہ بھی دے دیتا کوئی سیاسی اور اپنا نیل گٹر سے اپنا ناخن کاٹ کے احتجاج کر لیتا کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا اونگلی تک بھی نہیں کاٹی نہ کچھ افسوس ہوا اسی سارے یہ سیاستدار اور ہمارے جو اور بڑے ہمارے اداروں کے یہ اسی ڈھٹائی کے ساتھ ہنستے رہے مسکراتے رہے اور وہ معصوم بچے ان کا ایک انتناک واقعہ وہ بھی ہوا وہ بھی تاریخ ہے دلیہ کی تاریخ کا ایک اہم درین واقعہ تھا دوسری دوسرا بڑا میسک کر ہوا بچوں کا ایک سکول میں تو یہ ہماری بدقسمت ہی ہے ہمارے پاس تو اچھی باتیں بتانے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس تو رونا دھو نہیں ہے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان و پناہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان و پناہ کریں